اسلام علیکم دوستو ہمیں لگ رہا تھا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کافی کم ہو گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے براپر ہے لیکن دنیا میں ایک نئی شکل میں کرونا پھر سے ظاہر ہو گیا ہے دوستو کرونا کی اس قسم کے سامنے موجودہ ریکسین بھی بے پاس ہے یعنی کہ کام نہیں کر رہی یہ کرتا کیا ہے کیسے پھیلتا ہے اور کون کون سے ممالک ہیں جن پر پبندیاں لگ گئی ہیں خاص طور پر اس ٹائم افریقی ممالک اس کی ذات میں ہیں اور ان پر پبندی لگ گئی ہے تاکہ وائرس دوسرے ممالک تک نہ پہنچ سکیں افریقہ منو پر یہ سفری پبندی لگ گئی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی طرف سفر نہیں کر سکتے دوستو اس نئی قسم کا نام اومیکرون ہے یہ افریقہ سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے چائنہ کے شہر وہان سے وبا شروع ہوئی تھی اور پھر اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا وہ تھی ڈیلٹا ویرینٹ اور اس کو سب سے خطرناک مانا جا رہا تھا یعنی کہ آج تک کی سب سے خطرناک ڈیلٹا ویرینٹ تھی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں اس نے کتی تباہی مچائی تھی لوگ سڑکوں پر مر رہے تھے پاکستان کے ساتھ تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی طرف یہ وبا نہیں آئی لیکن یہ لوگ جو بھارت میں رہتے تھے یہ یوکے امریکہ اس طرف ان کا بہت ٹریول تھا اور یہ وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے بھی ایک بہت بڑی تعداد یوکے امریکہ لندن میں پیٹھی ہوئی ہے تو جب وہاں پہ اس نے تباہی مچائی تو وہاں سے جو لوگ ٹریول کر کے پاکستان آئے تو اپنے ساتھ یہ وبا بھی لائے اور اس طرح پاکستان میں بھی یہ وبا پہلنا شروع ہوئی لیکن یہ اومیکرون نام کی جو نئی لہر آ رہی ہے یہ اتنی خطناک ہے کہ جب جس دن اس کا پتا چلا اسی دن دنیا بر کی سٹاک ایکسٹینگ بیٹھ گی یعنی کہ ان میں کام تقریباً ختم ہو گیا بہت زیادہ ڈون آ گیا اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جب یہ پھیلے گا تو بہت بڑی تباہی ہوگی بہرین کا کہنا ہے کہ دسمبر تک اس کی چوتھی لہر آ سکتی ہے دوستو پاکستان کے علاوہ تقریباً تمام ہی ممالک اس پر امرجنسی میں کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں کوئی ویکسین تھیار کر رہا ہے کوئی امرجنسی نافذ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن پاکستان اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک مسئیبت سر پر نہ بیٹھے دوستو دنیا کے بہت سارے ممالک نے افریقہ کے ان سات ممالک پر پبندی لگا دیا ہے جن سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور اس وبا کے آنے کا خدشہ ہے لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہم لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا دیکھا جائے گا احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں ماس استعمال کریں ہاتھوں کو بقائدگی سے اچھی طرح صاف کریں کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کریں